قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات میں سے ایک سب سے خوفناک واقعہ یہ اصحاب سب کی کہانی ہے اگر آپ اس کہانی کو آج کے دور کی ذہنیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید لگے کہ انہوں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرے جو دن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا لیکن ہوا اس طرح کے ہفتے کے دوران مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی اور صرف ہفتے کے دن ہی پانی کی سطح پر نظر آتی تھی جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا جو ان پر حرام تھا بلکہ وہ صرف جمعہ کی رات کو اپنے جال پانی میں ڈالتے تھے اور اتوار کی صبح ان کو نکال لیتے تھے یقیناً ان کے پاس کچھ علماء ہوں گے جنہوں نے انہیں کہا ہوگا کہ جب تک تم ہفتے کے دن جال نہیں ڈال رہے اور نہ ہی اس دن نکال رہے ہو تو یہ جائز ہے اگر آپ آج کے دور کی عقل سے سوچیں تو آپ کو شاید لگے کہ انہوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ ان پر غزبناک ہوا ان پر لانت بھیجی انہیں اپنی رحمت سے خارج کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دھوکا دیا اور اس کے حکم سے بچنے کی کوشش کی کیا وقت نہیں آگیا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں ہم کہاں کہاں اپنی مرضی کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ ایسے معاملہ کریں جیسے وہ عظیم رب ہے جو حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا احترام نہیں کرتے اور اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خوبصورت انداز میں اپنی طرف لوٹا دے اور ہمیں حسن انجام عطا فرمائے